السلام علیکم دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد اس نے چاروں طرف اپنے مخبر پھیلا دیے کچھ مخبر آرمینیا کے مرکزی سہر آنے تک پھیل گئے اور ان کے علاوہ کچھ مخبر دوسرے بڑے شہر انجاز تک پھیل کر سلطان کے لیے دسمن کی نقل حرکت سے متعلق اطلاعات فراہم کرنے لگے تھے جب سلطان الپرسلان کے سامنے صورتحال واضح ہوئی تب اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ اس نے اپنے بیٹے ملکسہ سلیوکی اور وزیر نظام الملک توسی کے سرکردگی میں دیا اور انہیں انجاز سہر کی طرف روانہ کیا انجاز کی نصرانیوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان الپرسلان بجاتے خود ان کی طرف نہیں آیا بلکہ اپنے بیٹے اور وزیر نظام الملک توسی کو اپنے لشکر کا ایک حصہ دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے تو وہ بڑے خوش اور مطمئن ہوئے ان کا خیال تھا مسلمانوں نے ایک لشکر کو چکے تقسیم کر لیا ہے کچھ حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا اور باقی اپنے بیٹے کو دے کر ان کی طرف روانہ کیا ہے لہٰذا مسلمانوں کے لشکر کی طاقت کمزور ہو گئی اور وہ ان پر فتح پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انجاز کے نواح میں نصرانیوں اور سلیوکی لسکریوں کے درمیان ایک خنریز جنگ ہوئی نصرانیوں نے دیکھا کہ ان کے لشکریوں کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیڑ کر ان کا خاتمہ کرنا چاہا لیکن جنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد جب مسلمان مجاہدوں نے طوفانی حملے کرتے ہوئے ان نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو سامنے کی طرف سے ان کے دائیں بائیں فائل کر ان کا گھیڑاو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح جب پہلو پر بڑھنے والے نصرانی لشکریوں کا خاتمہ ہو گیا تو نصرانیوں کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم ہو گئی اس کے بعد ملک شاہ سلیوکی اور نظام الملک توسی نے بڑی جہبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دسمن پر اس زوردار انداز میں حملے شروع کیے کہ دسمن کو بدترین شکست دی اور ان کے کافی لشکریوں کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ انگینت کو اپنا قیدی بنا لیا جس پر انجاز کے حاکم نے ملک شاہ اور نظام الملک توسی کے سامنے ہتھیار ڈال لئے اور آئندہ مسلمانوں کی عطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی ایک کافی بڑی رقم خراج کے طور پر عدا کرنے کا بھی وعدہ کیا ملک شاہ سلیوکی اور نظام الملک توسی کی اس کامیاب مہم کے بعد ان دونوں کو ان کے لشکر سمیت سلطان الپرسلان نے واپس اپنے پاس بلا لیا اب سلطان الپرسلان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ نشانیوں کے علاقے آرمینیا پر حملہ ور ہونے کے لئے پیش قدمی کی آرمینیا کے لشکریوں نے کئی مقامات پر سلطان الپرسلان کی راہ روکنے کی کوشش کی لیکن ہر مقام پر الپرسلان نے انہیں بدترین شکست دی اس طرح سلطان جسمن کے علاقے میں بہت سے شہر اور قلعے اپنے سامنے سرنگو کرتا چلا گیا تھا آرمینیا کی سرزمینوں میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سلطان کے راستے میں ان کا دوسرا بڑا شہر آیا جسے عال کہا کر پکارا جاتا تھا یہ آرمینیا کے انتہائی اہم اور آباد شہروں میں شمار کیا جاتا تھا موریخین کے مطابق اس شہر کے اردگیر نہ صرف دہری فصیل تھی بلکہ وہ دو جانب سے دریہ سے محفوظ تھا اور باقی دو جانب سے بلند کوہشتانی سلسلے سے گھیرا ہوا تھا اس بینا پر آرمینیا کے حقوران اس شہر کو ناقابل تصفیر خیال کرتے تھے سلطان نے دریہ عرص کو عبور کرنے کے بعد شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان کا یہ محاصرہ اس قدر سختتا کہ شہر کے لوگوں کو رصد اور دوسرا سامان ضرورت پہنچنے کے تمام راستے مسدود کر دئیے گئے اہل شہر نے جب دیکھا کہ سلطان شہر سے نہ کوئی چیز باہر جانے دیتے ہیں نہ باہر سے ضرورت کی کوئی چیز لانے دیتے ہیں تب انہوں نے سلطان الپرسلان کے خلاف ایک ایارانہ چال چلنے کا فیصلہ کیا دراصل وہ سلطان الپرسلان کو دھوکہ دے کر اس کے لشکر کو ناقابلت تلافی مقصان پہنچا کر اسے واپس جانے پر مضبور کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے لئے شہر کے سرکردہ لوگوں نے سلطان کے پاس اپنے دو سفیر بھیج کر سلطان سے درخواست کی کہ ہم مزید سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے سہر کے اندر قہد کے آثار نمدار ہو رہے ہیں لوگ بھوکے مرنے لگے ہیں کوئی چیز سہر کے اندر آنے نہیں پاتی لہٰذا ہمارے سلطان سے درخواست ہے کہ سلطان اپنے لشکر کا ایک حصہ آعال سہر میں داخل کرے پورا لشکر لے کر سلطان شہر میں داخل نہ ہو ایک حصہ ہمارے ساتھ روانہ کرے تاکہ ہم شہر کو سلطان کے لشکر کے اس حصے کے حوالے کر دے سلطان نے ان کی اس پیسکس پر یقین کر لیا اور اپنے لشکر کا ایک دستہ ان کے ساتھ بھیج دیا اب اہل شہر کی نیت خراب تھی وہ سلطان الپرسلان کو دھوکہ دینے پر تل گئے تھے لہٰذا سلطان الپرسلان کا وہ دستہ جو ہی شہر کی بیرونی فصیل کے اندر داخل ہوا شہر کے اندر جو عیسائی لشکر تھا اس دستے کو اس نے گھیر لیا اور سب کو شہید کر دیا اپنی اس ایارانہ چال کی کامیابی کے بعد شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کے حوصلے بڑھ گئے اب مسلح لشکریوں نے شہر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان الپرسلان کے خلاف ایک اور مکروح چال چننے کا فیصلہ کیا وہ سلطان کے ایک دستے کا خاتمہ تو کر ہی چکے تھے لیکن اس کے خبر ابھی تک سلطان کو نہ ہوئی تھی سہر کے محافظ لشکر نے فیصلہ کیا کہ جس وقت شہر سے باہر سلطان اپنے لشکریوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو ان پر حملہ ور ہو کر انہیں ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ الپرسلان اپنا بڑیا بستر سمیٹ کر یہاں سے بھاگ جانے پر مظہور ہو جائے اور پھر ایسا ہی ہوا جس وقت سلطان اپنے لشکریوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا عیسائیوں کا لشکر شہر سے نکلا اور سلطان کے لشکر پر انہوں نے حملہ کر دیا مورخین لکھتے ہیں جس وقت سلطان نماز کے لیے کھڑا تھا اس کے وحم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ دسمن اس قدر دھوکہ دہی کسے کام لے کر نماز کے دوران ان پر حملہ ور ہو جائے گا جس وقت اچانک نماز کے دوران دسمن حملہ ور ہوا تو وقتی طور پر سلطان الپرسلان کے لشکر میں ایک افرہ تفری مچ گئی نمازی جب قتل ہونا شروع ہو گئے تو جو لشکری نماز نہیں پر رہے تھے لشکر کے نمازیوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کی صفحے اس افرہ تفری کی وجہ سے منتشر ہو گئی اس موقع پر سلطان الپرسلان نے کمال جرت مندی کا مظاہرہ کیا مرخین کہتے ہیں سلطان نے نماز ترک نہ کی اور بڑے سکون سے نماز ادا کرتا رہا نماز سے فارغ ہو کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا گھوڑے پر سوار ہوا جب مسلمانوں کے لشکریوں نے دیکھا کہ ان کا سلطان گھوڑے پر سوار ہے دشمن پر جوابی ضرب لگانا چاہتا ہے تب وہ سب سلطان کے گرد جمع ہو گئے اور پھر سلطان نے جوابی کروائی کرتے ہوئے اس خوفناک انداز میں دشمن پر حملہ کیا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور ان کے پاس بھاگنے کی سیوہ کوئی راستہ نہ تھا حملہور عیسائیوں کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بعد پہلے کی طرح شہر میں محصور ہو جائیں گے اور جب سلطان نے جوابی کروائی کرتے ہوئے ان کا قتل عام کیا تو وہ بھاگ کر شہر میں داخل ہوئے لیکن ان کی بدقسمتی سلطان الپرسلان بھی ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گیا اس طرح شہر میں ایک بار پھر خمسان کا رن پڑا سہر کے اندر جو عشائیوں کا لشکر تھا اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں پر حملہور ہو کر انہیں شہر سے نکال کر باہر کرنے کی کوشش کرے لیکن انہیں ناکامی ہوئی سلطان نے دشمن کے پورے لشکر کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد شہر کے اندر ان غداروں کو تلاش کیا جنہوں نے سلطان کے لشکر پر نماز کی حالت میں حملہور ہونے کی ترغیب دی تھی ان سب کو پکر کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پہلے شہر پر ان کی اس غداری اور بدنیتی کی وجہ سے سلطان اس قدر برہم اور غزبناک ہوا کہ اس نے شہر کو آگ لگا کر اسے خاکستر کر دیا اس شہر کی فتح کے بعد سلطان نے آرمینیا کے اندر مزید پیش قدمی کی اور ان کے دوسرے شہروں مثلا ناحیہ فرسٹس درد اور نورہ کو تسخیر کرتے ہوئے سلطان الپرسلان اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا یہ شہر دریا کے اس کنارے آباد تھا اور دریا نے اس کا تحفظ کچھ اس طرح کیا تھا کہ اس کے چاروں طرف گھوم کر پھر دریا آگے بڑھتا تھا اس طرح آنی نام کا یہ شہر چاروں طرف سے پانی میں گھیرا ہوا تھا اور بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ صرف ایک کھل کے ذریعے قائم تھا مرخین لکھتے ہیں اس شہر کا حفاظتی نظام نہایت مشتہ کم تھا اس شہر کی احمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب سلطان الپرسلان اس شہر پر حملہ ور ہوا تو ات میں پانچ سو سے زیادہ کلیسہ تھے اور ارمینیا کا کوئی دوسرا شہر مال و دولت اور آبادی کے لحاظ سے اس کا ہمسر نہ تھا سلطان نے شہر کا محاصرہ کر لیا شہر کے محاصرے میں سلطان نے خوب سختی اور تنگی پیدا کی لیکن مسلمانوں کو محاصرہ کرنے میں وقت پیش آ رہی تھی اس لیے کہ چاروں طرف پانی تھا اندر جانے کا صرف ایک ہی رازتہ تھا وہ ابھی کھل کے ذریعے لہٰذا محاصرہ جب طول پکرنے لگا تو سلطان نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک شاندار جنگی تدبیر سے کام لیا موڑاقین لکھتے ہیں کہ سلطان نے لکڑی کا ایک بہت بلند اور مضبوط برج بنوایا اور اس پر ایک دیو حیکل منجنیق نصب کر کے سہر کی فشیل پر اس نے ایسی شدید سنگباری کی کہ شہر کی فشیل کے اندر سراخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ بنا ہوا تھا اس کی ایک دیوار گر گئی اس طرح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں آنن فانن داخل ہو گیا کچھ موڑاقین کا یہ بھی خیال ہے کہ جب سلطان نے شہر پر سنگباری کی تو فشیل کے محافظوں نے سنگباری سے گھبرا کر اپنے مورچے چھوڑ دی اور سلطان کے لشکر کے نقبزنوں نے فشیل کے نیچے پہنچ کر اس کی جڑوں میں سغاف کر دیا اور اسے گرا کر رکھ دیا بہرحال سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا شہر کے اندر چکے عیسائیوں کا بہت بڑا لشکر تھا لہٰذا انہوں نے مضحمت کی کچھ دیر تک شہر کے اندر حولناک اور خون ریس جنگ ہوئی اس جنگ میں آنش شہر کے محافظ لشکر کی اکثریت ماری گئی جو بچے انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور انہیں قیدی بنا لیا گیا اس شہر کو فتح کرنے سے آرمینیا کے قدیم مسیح ریاست کا خاتمہ ہو گیا سلطان نے اس پر قبضہ کر دیا آرمینیا کی فتح کے بعد سلطان نے تیز رفتار قاسد بغداد کی طرف روانہ کیے اور خلیفہ بغداد کو آرمینیا کی فتح کی خوش خبری بھیجوائی آرمینیا کی فتح کی خبر سن کر بغداد کا خلیفہ بہت خوش ہوا جواب میں اس نے سلطان کی تعریف کی اور اس کے حق میں دعائیں خیر کی آرمینیا کی فتحات کے بعد سلطان کو اچانک اسفحان کا روح کرنا پڑا اس لئے کہ اسفحان کے اندر حالات کچھ بد نظمی کا شکار ہو گئے تھے اسفحان ایک پرانا اور قدیم شہر تھا اور یہ اپنے حسین مسجدوں کی وجہ سے مشہور تھا اس زمانے میں اس شہر کی بڑی شہورت تھی کہتے ہیں اسے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں کو بسانے کے لئے آباد کیا تھا مسلمانوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضری انیس میں فتح کیا خود مسلمان مورخین کا خیال ہے کہ نہاوند کے بعد اس شہر کو فتح کیا گیا اس وقت وہاں ایک قلعہ نمہ عمارت موجود تھی نیچ شہر کے غرد خسین تھی جس میں چار دروازے اور ایک سو مینار تھے شہر کے قربو جوار میں چاندی تامبے جست اور سرمے کی کانے تھی حجری دو سو ایک میں یہ شہر سامانیوں کے قبضے میں آیا اس کے بعد یہاں غزنویوں کی حکومت بھی رہی پھر تاتاریوں اور منگولوں نے اس پر حملے شروع کر دئیے اس سہر کے قریب پورجم شاہ سلطان جلال الدین اور منگولوں کے درمیان غمسان کا رن ہوا جس میں سلطان جلال الدین نے منگولوں کو بدترین شکست دی بعد میں یہ شہر منگولوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا اس کے بعد تیمور اس شہر پر حملہ ور ہوا اور یہاں کے ستر ہزار شہریوں کا اس نے قتل عام کیا اس کے بعد بھی کئی بار یہ شہر تباہ و برباد ہوا اور یہاں قتل عام ہوا پھر کہیں نادش شاہ کے دور میں اس شہر کو امن نصیب ہوا انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک یہ شہر عالمی طاقتوں کی عویزش کا مرکز رہا انیس سو سترہ میں اس پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا بہرحال سلطان الپرسلان اس فہان میں داخل ہوا وہاں کے نظم نسک کو اس نے درست کیا یہاں سے نکل کر اس نے مورا انہر اور ترکستان کا رخ دیا اور جند شہر پہنچا جند شہر وہاں تھا جہاں شروع شروع میں الپرسلان کے عباو اجداد رہتے تھے اس کا پردادہ سلیوک وہیں دفن تھا پہتے ہیں الپرسلان نے اپنے پردادہ سلیوک کی قبر پر فاتحہ پھڑی اور جند کے والی کو وہاں مزید عزت و احترام دینے کے ساتھ اسے وہاں کی حکومت پر برقرار رکھا اس دوران کرمان اور فارس میں سلطان الپرسلان کے لیے مسائل اٹھ کرے ہوئے اس لیے کہ حجری 469 میں کرمان اور فارس کے والیوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی تھی لیکن سلطان نے وقت ضائع نہیں کیا جو ہی اسے بغاوت کی اطلاع ملی تو احبر رفتاری سے باغیوں کی طرف بڑھا اور پہلے ہی حملے میں کرمان اور فارس کے باغیوں کو اس نے کچل کر رکھ دیا موسیقی